ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تلاس نیٹ ورک یہ فرسٹ ویڈیو ہے ہمارے چینل کا جس میں ہم بات کرنے والے ہیں ان چار سکسیتوں کے بارے میں جنہوں نے بھارت کے ٹاپ چاروں سیویلین اوارڈ جیتے ہیں جس میں بھارت اتنا اور تینوں پدمہ اوارڈز پدمسری پدمبھوسن اور پدمویبھوسن سامل ہے بھارت میں کیول چاری ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ چاروں سیویلین اوارڈز جیتے ہیں تو چلیے ون بائی ون ان پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جن پر بات کریں گے ان کا نام ہے سری ستیاجیت رے بہت لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں پر کئی سارے لوگ انہیں نہیں جانتے ہیں ایزا انڈین ہمارا فرج بنتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں پڑھیں اور سمجھیں یہ ایک فلم میکر ڈائریکٹر اور رائٹر تھے اپنی مووی کی زیادہ سکرپٹ یہ خود ہی لکھتے تھے انہوں نے ایک مووی سیریز بنائی تھی جس کا نام تھا دعاپوس ٹرائلوجی جو کہ ورلڈ کی موسٹ آئیکونک ہنڈرڈ موویز میں گینی جاتی ہے ان کی موویز کی خاصیت یہ تھی کہ ان کی ساری موویز کافی پرفیکٹ ہوتی تھی اور کئی سارے ہولیورڈ ڈائریکٹرز بھی ان سے پریریت تھے انہیں ٹونٹیتھ سینچوری کے ورلڈ کے گیٹرز ڈائریکٹرز میں گینہ جاتا ہے اور اسی کے چلتے انہیں 1992 میں اکیڈمی ہونری آوارڈ سے سمانت کیا گیا تھا جی ہاں جسے آپ آسکرز کے نام سے بھی جانتے ہوں گے یہ ایک لوگتے بھارتیہ ڈائریکٹر تھے جنہیں یہ آوارڈ ملا اور ان کچھ بھارتیوں میں سے تھے جنہیں یہ آوارڈ ملا ہے دعاپوس ٹرائلوجی یہ تین موویز کی سیریز تھی جو 1955 سے 1959 کے بیچ ریلیز ہوئی تھی انہوں نے اس وقت موویز سیریز بنائی تھی جس کا ٹرین کچھ سالوں پہلے سے شروع ہوا ہے آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنے بڑے وزنری تھے اور اپنے وقت سے کتنے آگے تھے آپ کو ایک انسٹڈنٹ جاننا چاہیے ان کی موویز کی ریکوڈنگ جہاں رکھی ہوئی تھی وہاں ایک بار آگ لگ گئی تھی تو کافی سارے ریکوڈنگ جل گئی تھی جو بجی تھی وہ بھی جلی ہوئی تھی تو آسکر آرگنائزیشن نے انہیں واپس سے ریکریئٹ کیا یہ ویڈیو یوٹیوب پہ ایویلیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں اور بھی بہت سارے اوارڈ ملے ہوئے ہیں جیسے نیشنل فلم اوارڈ اور فلم فیر اوارڈ انہیں کئی سارے انٹرنیشنل اوارڈ بھی ملے ہیں کئی دوسری کنٹریز میں اگر آپ ان کا سیپریٹ ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں اب بات کرتے ہیں دوسر ریسیپینٹ کے بارے میں جن کا نام ہے سری بوپین ہجاری کا جی سائد آپ انہیں جانتے ہو کیونکہ انہیں دوہجار انیس میں ہی مرنو پرانت بھات رتن سے سمانت کیا گیا ہے سری پرنم مکر جی کے ساتھ یہ ایک پلی بیک سنگر تھے ساتھی میں یہ بہت اچھے لیریسیسٹ میجیسین پوئیٹ اور فلم میکر بھی تھے انہیں سودھا کنٹ سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت سریلی تھے انہوں نے لطا مانگیسکر کے ساتھ بھی کئی بار دویٹ گایا ہے یہ نورت اسٹ اسام سے بلونگ کرتے تھے یہ ایک لوتے تھے جنہوں نے نورت اسٹ فلم انڈسٹری کو فیمس کیا پورے انڈیا اور ورلڈ میں اور اسی کے چلتے نورت اسٹرن فلم انڈسٹری کی فلموں اور لوگوں نے کئی سارے نیشنل فلم وارڈ بھی جیتے ہیں ابھی تک اور اسی لئے انہیں انکراؤنڈ پرنس کہا جاتا ہے نورت اسٹرن انڈین کلچر کا انہیں اور بھی کئی سارے اوارڈ ملے ہیں چاہے وہ دادہ صاحب فال کے اوارڈ ہو یا نیشنل فلم اوارڈ انہوں نے بہت سارے ہمینیٹیرین ورگ کیا ہے اور یہ سرکار میں بھی رہے ہیں چلیے بات کرتے ہیں اب تیسے ریسیپینٹ کے بارے میں جن کا نام ہے سری بسم اللہ خان جی آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا ان کا چیپٹر بیدھا سکول میں یہ ایک سہنائی وادک تھے اور بھارت میں بہت ہی فیمس تھے ان کا پورا نام استاد کامر الدین بسم اللہ خان تھا ان کے پیداجے خود ایک میوزیسن تھے کوٹ میوزیسن مہراجہ کیسر پرساد سین کے دربار میں یہ میوزک بچاتے تھے چھ سال کے عمر میں یہ وارانیسی آگئے تھے اپنے انکل کے پاس بکسر سے جہاں پہ ان کا جنم ہوا تھا یہ وارانیسی میوزک سیکھنے آئے تھے اپنے انکل کے پاس جو کہ خود ایک سہنائی وادک تھے جن کا نام علی بکس ولایتو خان تھا یہ بنارس کے کاسی وشونات مندر میں سہنائے بجاتے تھے یہ بات ہے 1922 کی یہ اتنے مسور ہوئے کہ ان کو 15 اگست 1947 کو دلی کے لالکلہ میں سہنائی پلے کرنے کے لئے بلائے گیا جہاں بھارتی جنڈا فیرائے جا رہا تھا اور دیس اجاد ہو رہا تھا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا وقت ہوگا وہ بھی اب بات کرتے ہیں ہمارے چوتھے ریسپینٹ جن کا نام ہے سری بھیم سین جوسی یہ ایک ووکلسٹ تھے کرناٹکہ سے آتے تھے بچپن سے ہی انہیں میوزیک اور میوزیکل انسٹرومنٹ سے بڑا ہی لگاو تھا یہ ایک میوزیکل فیملی سے ہی آتے ہیں ان کی جندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تب تھا جب انہوں نے عبدالکریم خان کی تھمری پیا بن ناہی آوت چین سنی یہ تھمری ابھی بہت فیمز ہے آپ کو ایک بات پتہ ہونا چاہیے ان کے بارے میں آپ نے ایک گانا سنا ہوگا ملے سر میرا تمہارا جو دوردرسن پر آیا کرتا تھا کچھ سال پہلے تک انہوں نے اس گانے میں میوزیک دیا ہے اور ساتھی میں وہ گانا گایا بھی ہے یہ گانا پہلے بار پندرہ آگست 1988 کو ریلیز ہوا تھا دوردرسن پہ پرائم منیشٹر کی سپیچ کے بعد اور یہ گانا بہت ہی پسند کیا گیا اور اسے بہت ہی سمرتھن ملا گیا تھا اس گانے کا remake پھر ملے سر میرا تمہارا ریلیز کیا گیا 2010 میں جس میں آج کے ستارے تھے اور آج مطلب ان کی فیلڈ آرٹس سے لیٹیڈ تھی کوئی فیلم میکر ہے کوئی سنگر ہے کوئی ووکل اسٹ ہے کوئی مجیس ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو شکریہ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت سکریہ